موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عرشت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں عرشت ولوگ ناظرین اکرام اس وقت میں ہوں ایک گاؤں کا نام ہے گنگوٹھی اور یہ آتا ہے جی موزہ چنام میں اور چنام جو ہے وہ ہے تحصیل کلرسیدہ کا عصہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ہم اپنے شہدہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے اور اس میں مجھے پتہ چلا یہاں صوبیدار عدریس صاحب یہ ان کا گھر ہے جہاں میں بیٹھ ہوں اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا نکیال سیکٹر میں تو ان کے بڑے بھائی ان کے پاس سمائے ہیں راجہ الطاف صاحب کے پاس اسلام علیکم جی راجہ صاحب شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم آپ کے پاس آئے تو آپ کے جو بھائی تھے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہم آزادی سے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی شہادت کی وجہ سے ہی پاکستان قائم ہے تو اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بتائیں گے بھائی صاحب نے بڑا آساد کی سادہ وقت گزارے ہیں اور خدمتیں خلق کرتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی اس نے بڑی منداری خلوص کے ساتھ اس نے سرمس کی اٹھارہ دن بیعتی تھی سرمس میں تو بس سادہ نصیب میں تھی جو آزاد نصیب میں باب لینے کو جوا ہے دوہزار اکیس میں اشائد ہوئے ہیں کوئی جڑپ ہوئی تھی جڑپ ہوئی تھی بڑی دن بڑی دن جڑپ ہوئی رہی جو بوشترے گے شام کو بس باٹک مول ونرے گا اس نے 10 جون کی بارت ان کی جیست خاکی جب گھر میں پہنچا تو کیا تاثرات تھے گھر والوں کے آپ کے غم سے ڈال تھے یا دل میں فخر تھا بس یہ فخر تھا خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز ہمارے کو نوازا ہم اس قابل نہیں تھے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی چھوٹے تھے آپ سے؟ چھوٹے تھے بچپن میں آپ نے ان کو کھلایا اپنے آتھوں میں کھلتے کرتے رہے آپ کے ساتھ جدائی کے تھوڑا صدمہ ہے باقی تو خوشی ہے ان کی ایسی کونسی بات ہے جو بچپن کی جو آپ کو یاد آتی ہے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے سادکی میں وہ آتے تھے چھوٹی سادکی میں جاتے تھے بچپن کی بات کروں میں بچپن میں بچپن میں بس کھیلنا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جوڑا نہیں، کوئی بتمیز ہی نہیں بڑی سادہ وقت گزارا ہے اس میں سادہ وقت گزارا ہے بہت امانداری سے کسی کے ساتھ کوئی گروپ بندی یا کوئی تڑا باد ہی نہیں رشتداروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے اس میں بڑا آنا تھا بات میں کھڑا ہاتھا تھا جائز نہ جائز نہیں اللہ تعالی اس کی بڑا ہی پاورتی سابال میں مانتے تھے اے جناب تو ساو اے ایل پا کے گملے بچ لازو نا جی 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 ہے اے خوبصوروں لغ سر ننوام تے انشاءاللہ تساکی لگ جا سو نا جندا والا جندا گملے دوترے ایلو خارو میں مٹی پانا ہوی چی اے ایل اے گھڑی رکھ سو نے ایک گھنے لائے چھوڑو ایک ایک پودا اے لائے چھوڑو جی ناظرین گاؤں کی جو زندگی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے اور راجہ صاحب نے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا باغیچہ بنا رکھا ہے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے یہ ہے جی کری پتہ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جی اجوائن تھوڑا سا اس طرف مونے تو یہ ہے الائچی کا پودا سبز الائچی پیاز یہ دیکھیں یہ سامنے ہے پیاز اور اس طرف پالک بھی ہے اور آگے چلتے ہیں کچھ اور دکھاتا ہوں آپ کو اس طرف دھنیا اور یہ ہے لیسن اسی طرح یہ بھی دھنیا اور یہ ہے جی انٹریسٹنگ چیز اس کو کہتے ہیں زافران اس کو دیکھ کے بہت حیرانگی ہوئی مجھے یہ ہمارے خطہ پوٹوہار میں زافران بھی کاشت ہو سکتا ہے جب میں نے ان کو دیکھا تو کیا بات ہے جناب یہ دیکھیں پھر انہوں نے مجھے اس کی پنیری بھی دی اپنے گھر میں لگانے کے لیے تو وہ میں لے کے جا رہوں ساتھ اور گھر لگائیں گے جی اس کو دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کا یہ زیادہ تر کشمیر اور ایران میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی کیاری انہوں نے بنائی ہے اور اس طرف سامنے دیکھیں بلکہ ادھر چلتے ہیں سامنے ایک اور چیز دکھاتا ہوں مک کو تماتر بھی لگا رکھے ہیں انہوں نے اور ادھینا دھنیا ایفری تھنگ اچھا جی یہ یہ دیکھیں جی یہ سفید رنگ کے پھول اچھا جی یہ بھی براسی کا فیملی ہے ایک تو ہوتی ہے سرسو یہ سرسو نہیں ہے اس کو کہیں گے جی تارا میرا کڑوا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ یہاں سے اگر ہم دور اس طرف دیکھیں اس سامنے دیکھیں جی یہ ہے جی سرسو یہ جو پیلا صاحب کو دکھائی دے رہا ہے کھیت یہ سرسو کا کھیت ہے اور ادھر بھی سرسو کے چند پھول مجھے دکھائی دیئے یہ دیکھیں جی آجا 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 سبیدار راجہ ادریس صاحب کا تعلق گکھڑ خاندان سے ہے اور گکھڑ فیملی کے ساتھ تو میرا ویسے ہی بہت زیادہ پیار ہے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا کوٹلی آزاد کشمیر میں نکیال سیکٹر جہاں یہ شہید ہوئے اور ان کی یونٹ کا نام ہے آزاد کشمیر یونٹ سیون زیرو ٹو مجاہد بیٹالین اور یہاں ہم نے بھی فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھنے کے بعد چلتے ہیں جی اپنے سفر کا دوبارہ سے آگاز کرتے ہیں جی مغل صاحب بتائیے گا جناب آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں جی ابھی دیکھیں گے جی کتنے خوبصورت نظاریں اچھا پاکستان کی اصل بیوٹی یہاں پر ہے اچھا دیکھیں یہ ہمارا لاکہ تقریباً پتہ پٹوار جی 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 پتہ پٹوار کے اصل جو رونوں کہنا اصل خوبصورتی جی جی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے آہا کیا بات ہے جناب ناظرین اکرام ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ کہتا ہے پوٹوار کی اصل خوبصورتی ہے تھے مجھے آپ کو دیکھÇا ہے جی آپ کو دکھائیں ڈیڈیوہ موسیقی ناظرین یہ ایریا گاڑ کہلاتا ہے یعنی گاڑ گاؤں کا نام ہے اور یہاں رکنے کا مقصد صرف یہی تھا آپ کو کتہ پوٹوہار کی خوبصورتی دکھاؤں میرے اکب میں جو خوبصورت سے چھوٹ چھوٹے پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کا ایک اپنا ہی حسن ہے جب بھی آپ آئیں گے ہمارے اس علاقے میں پورا علاقہ جیلم سے لے کے مری تک آپ کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے پہاڑ کسی جگہ پہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے دکھائی دیں گے اور ان علاقوں میں پاکستان بننے سے قبل ہندو اور سکھ لوگ ان کی بہت زیادہ آبادی تھی کسیر تعداد میں لوگ آباد تھے کیونکہ مجھے وہ سامنے اس جگہ پہ بہت بڑا برگت کا درخت دکھائی دے رہا ہے دیفینٹلی برگت کے درخت کے ساتھ تالاب بھی ہوگا تو یہ جو خاص کر یہ جو کلر سیدہ کا ایریا ہے یہاں سکھ بہت زیادہ آباد تھے تو چلیں جی چلتے ہیں آگے کچھ اور دیکھتے ہیں شام بھی ڈھلنا شروع ہو چکی ہے موسیقی 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 اچھا اور آگے سونا جائے گی اچھا ہم یہاں سے سیدھا بھی جا کر آری سیدھا لگیں گے ہاں جی آری سیدھا سے ہو کر آکے چکیاں اور اس کے بعد ہم گلبر کو ٹیج کر لیں گے اوکے اور یہ جو علاقہ ہے یہ بھی کلر سیدھا ہیں کہ لونہ یا لونہ نہیں یہ لونہ کوٹھا میں آتی ہے کوٹھا تحسیل کوٹھا ہاں بھی آری سیدھا کو چھوڑ دی ہے اچھا یہاں سے آڑی سیدھا ہے جی آٹھ کلومیٹر اور اس علاقے میں میں اپنی لائف میں فرسٹ ہم آیا ہوں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ ہمارے کلتا ہے پوٹوہار کی خوبصورتی تقریبا ہم نیچے ویلی میں آ چکے ہیں پانی بھی بہت ساف شخصاف دکھائی دے رہا ہے پانی کے پاس ہم رک شکتے ہیں جناب چھلے جی ہم رکھتے ہیں آپ کو پانی دکھاتے ہیں اور یہ جتنے بھی ندی نالے ہیں یہ سیدھے جا رہے ہیں درائے سوا میں خوبصورت آبی پرندے یہ دیکھیں جی تھے جگہ سوا موسیقی جنازین یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر ہے آڑی سہیدہ اور اس جگہ رکنے کا مقصد یہ تھا کہ ویلی بہت خوبصورت ہے اور ہم ٹاپ کے اوپر ہیں اور نیچے جو فارم ہاؤس ہے وہ بہت حسین منظر پیش کر رہا ہے ارادہ ہمارا تھا ہم یہاں سے جائیں کہوٹا لیکن ٹائم شورٹ ہے کہوٹا کو کریں گے نیکس ٹائم آپ کو دکھائیں گے بہت خوبصورت تحصیل ہے کھتہ پوٹوہار کی راولپنڈی کی بہت پیاری تحصیل ہے تو چلیں جی آگے چلتے ہیں اس سے پہلے کے مزید روشنی کم ہو جائے چلیں جی جی ناظین یہ ہے جی سامنے مین کہوٹا روڈ اور آڑی سعیدہ ہم پہنچ چکے ہیں تو جی آڑی سعیدہ پہنچ چکے ہیں آڑی سعیدہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں سے ہم بائیں جانے مڑیں گے جی ناظین ابھی ہم گلبر گرین کے ایریا میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے جسٹریٹ نمبر ٹین نائم بائیں بہت خوبصورت گھر دکھائی دے رہے ہیں جس طرف بھی آپ نگاہ کرنائیں گے آپ کو لکجری گھر دکھائی دیں گے بہترین یہ ہے جی کمرشل ایریا تھوڑی دیر پہلے ہم پہاڑی علاقوں میں گون پھر رہے تھے کتہ پوٹوہار کے اوچھے نیچے جو راستے ہیں وہاں سفر کر رہے تھے اور ابھی آپ دیکھیں جدید ترین ہاؤزنگ سوسائیٹی جس میں ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں بہت خوبصورت مسجد جو کہ زیر تعمیر ہے اور یہ ہے جی راؤنڈ باؤٹ مغل صاحب آپ کیا کہیں گے جی اس ایریا کے بارے میں اور یہ جو گلپر گرین ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت ایریا جی اس کے بارے میں اور سیز کے لیے جی جی یہ اپنے کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے جو اندر کے بات میں بتا ہوں میں وہ بھی اور سیز میں رہا ہوں جی جی انگلینڈ میں تکرام بارہ تیرہ سار میں انگلینڈ میں بزارے میں نے جی جی تو میں ان لوگوں کو یہ پیگاب دینا چاہتا ہوں کہ اس ٹیپ جو پرامٹی ہے پاکستان میں جی جی وہ تقریبا تھاٹی پرسرن ڈاؤن ہو گئی ہے ملکی آلات کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے ملکی آلات ٹھیک بھی ہوں گے جو اس ٹیپ انویسمنٹ اگر کوئی گربان میں کرے گا اگر ایک پرون پی کا پلانٹ پہلے تو وہ ابھی ستر لاکھ پی کا ہو گیا ہے ابھی وہ بندہ کو لے لیں اس گربان کے لیے میں کوئی پلانٹ رائشی پلانٹ اور اس کے بعد تو کمرشل پلانٹ بھی لے سکتا ہے یہ سب کمرشل اللہ کا ہے یہ سارا انشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اگر پاکستان میں اگر اسلامباد میں اگر کوئی انویسمنٹ کرے نا تو میں سمتا ہوں کہ گنپر گرین جو ہے نا سب سے اچھی سوسیٹی ہے کیونکہ اس کے یہ میڈر میں ہے تقریباً ڈیٹی روڈ بھی ہم کو یہاں سے تقریب پندرہ میٹ لگتے ہیں ہمارے اسلامباد میں جانے کے لیے یہاں سے اور اس طرف آپ لکھنے اگر گوجر خان کی طرف سے یہاں سے بھی تقریباً یہی ہے پہتالیس پین اگر میں اپنے ناظرین کے لیے کوئی بلاک بنانا چاہوں کسی گھر کا کسی پلوٹ کا تو کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں خاص کر کے آور سیز کے لیے میں ان کی بھرپور سپورٹ کروں گا کیونکہ میں آور سیز میں رہ کر رہا ہوں وہاں سے انویسپلے لازمی کریں اور وہ بھی پراپر چینل کے ذریعے کریں کہ اچھا بلدہ ہو جس سے آپ کو پلان لیتے ہیں وہ اعتماد والا بندہ ہو جیسے آپ ہیں ارشب مغل صاحب آپ ہیں ماشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا بار گزر رہا ہے آپ نیک بندے ہیں کسی کے ساتھ آپ کوئی بھی ایرا فیر ہی نہیں ہونے دیں گے تو انشاءاللہ گھرپا کے ایرے میں خاص کر رہا ہوں آور سیز میں کوئی بلدہ ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل ہیں کوئی پرابلم ہی بن جائے وہ ضرور میں سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ اس کے بارپوس بہت نہیں کروں گا آج کا سفر خیر و آفیت سے گزر گیا اور مغل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے مجھے سپیشلی انوائٹ کیا اور تینکیو ایرمج جناب ان کی جو تنظیم ہے ماشاءاللہ وہ بھی ڈے بائی ڈے کافی گرو کر رہی ہے پوری دنیا سے ہمیں بسنے والے جو مغل ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں ویل فیر کے کافی کام کر رہے ہیں تو ابھی ہم اپنا بلاگ اس سے پھر کریں گے انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ کسی نئے مقام پر کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ موسیقی موسیقی